اسلام علیکم میرے نام چہہ سے باشمی اور یہ ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر پرادو ٹی ایکس دو ہزار سترہ موڈل یہ لینڈ کروزر کا ٹی ایکس ویرینٹ ہے اس میں بہت سارے اور ویرینٹس دی آتے ہیں TX, TXL, TZ, TZG اور اس میں انجن بھی تین منہ آفر ہوتے ہیں 2.7 پیٹرول, 2.8 ڈیزل اور 4.0 پیٹرول یہ گائی 2.7 پیٹرول ہے اور پرادو کو لینے کی بھی آپ کو بہت ساری بجنے دے سکتا ہوں اور بجائی یہ ہے کہ ایک تو یہ گاڑی فورچونر کے برائس پریکٹ سے شروع ہو جاتی ہے اگر آپ 2002 کروڑ کا بجنے لے کے نکلتے ہیں تو آپ کو 16-17 موڈل پرادو مل سکتی ہے یا پھر اگر آپ کو بجٹ 10 کروڑ تک کبھی ہے تب بھی آپ کو پرادو مل جائے گی اور آپ اس پرادو کو لے کے اس شے پر کروڑ کروا سکتے ہیں 10 کروڑ کے آس پاس آپ کو تقریبے 9-10 موڈل کی پرادو مل سکتی ہے جو کہ آپ 23-24 پر اس شے پر کروڑ کر سکتے ہیں یہ ایک مزید کی چیز ہے اور اس کے علاوہ پرادو رائٹ کے لحاظ سے بھی کمپیرٹیولی فورچونر سے بہت زیادہ سوفٹ ہے پھر اس کے علاوہ لکس کے لحاظ سے بہتر ہے سائز کے لحاظ سے بڑی ہے فیشرز آرہ آفر کرتی ہے اور اس پر سینروف بھی آتی ہے اور بھی اس کاری میں سے بہت سارا انٹرسنگ فیچرز ہیں جو کہ میں آگے کبر کروں گا اس ریویو کے اندر پھرال اگر آپ کی جائے سب سے اپورنٹ چیز کین تو وہ ہے اس کاری کی پرائز اس پیسیفک کاری کی ڈیمانڈ 2 کروڑ پچھمن لاک روپے ہے یہ گاری 17 موڈل ہے 22 اپورٹ ہے 23 ریجسٹر ہے اس نامبر نمبر لگا ہے اس کو اور دو پچھمن کی ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ اس لیے گر نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیگل موڈل سپورٹ کو وزید کر سکتے ہیں جو کہ راولپنڈی میں ڈی ایسی ٹو کی گیٹ بن کے آپزے لکیرڈ ہے سائیگل موڈلس کی ٹولز دو برانچے ہیں ایک راولپنڈی میں مری روڈ پہ اور ایک راولپنڈی میں کیاوالی برانچ ان دونہی برانچے پہ گاریوں کے بائیں اور سائلنگ کے ساتھ ساتھ گاریوں کے کام بھی کیا جاتے ہیں جیسے کہ تینٹس ریپ سلامی کوٹنگ پی پی ایف تریفین کوٹنگ یہاں پہ گاریوں ہیں فیصلیت بھی کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پھر ایک پینٹ بوپ بھی ایویلیبل ہے جہاں پہ گاریوں میں بیس کولٹی کا پینٹ کیا جاتا ہے ساتھ گاریوں کے موڈفیکیشن یا بائیں اور سائلنگ کے کسی بھی طرح کام کے لیے سیکرموٹرز سیکرموٹرز سپورٹس اے پلیس اوڈال اوڈال ایسی ساتھ گیٹ ایسی وی اور سوچیت بھی لوگ اگر بات کی جاتی ہے اگر بات کی جاتی ہے گاری کے فرنٹ کی جو کی تو یہ لیکس کے لیہا سے کافی ڈیسنٹ ہے اور اس کا اصل لک نہیں ہے اس کو دو بات فیسلٹ کیا گیا ہے ٹیوٹا کی طرف سے ہی یہ سکاری کا سیکنڈ فیشنپ ہے جو کہ دوہدار سترہ میں آ گیا تھا اگر بات کیجئے سکاری کے فرنٹ لک کی تو یہ پورا ہی ریڈیسائن ہے اس میں ہیڈلائٹ بمپر گریل بونٹ فینڈرز یہ سارا کچھ چینج کر دیا گیا اور اس کے علاوہ یہ کاری یہ فیچر کے لیے اسے کافی ڈیسنٹ ہے اس طرح سے ایک تو اسکاری کے ہیڈلائٹ جو ہیں یہ بائزرون اور ایڈی کے کومبینیشن کے ساتھ ہیں لوکلی اس میں بائزرون اپریشن لیند دیا گیا ہے ہائی کے لیے ایڈی دی گئی ہے پھر اس میں انیچو ڈی آرل بھی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ہیڈلائٹ کے لیے ہیڈلائٹ واشر تک آتے ہیں یہ گاری ٹی ایکس ہے برسل اس میں اتنے سارے فیچر دیا گئے ہیں پھر یہ گاری فرنٹ پر پر پاکنگ سینسز بھی آفر کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا ٹیوٹا کا ایمنم جو ہے یہ بھی پرنٹڈ ہے یعنی کہ اس میں رڈار بھی آتا ہے جو کہ اس کاری کے بہت سارے فیچر کو انیبل کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں میں آگے کبر کروں گا انٹریئر میں جا کے اس کے علاوہ فیسلائٹ پر اس کے پرانٹ کے اندر یہ دو مین ہم سا گئے تھے جو کہ لیند کروزے بیٹ جیسے ہیں اور اس کے لگوں کو کپی اگریسیو بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اوپر یہاں پہ کچھ اور سینسز بھی دیئے گئے ہیں جو کہ اس کاری کی آٹومیٹک ہیڈلائٹس اور آٹومیٹک وائپرز کے ہیں اس کی ہیڈلائٹس دے اور آٹومیٹ کو سینس کر کے آٹومیٹی کے لیے آن یا آف ہوتی ہیں اور وائپر بھی اس کاری کے بارش کو سینس کر کے آن یا آف ہوتے ہیں اس کے بعد آگے بعد کہ جیس کاری کی سائٹ پروفائل کی تو یہاں پہ سب کچھ کافی ڈیسینٹ سا ہے لیکن فنڈر اس کے کمپیرٹیولی پری فیسلیف کار سے زیادہ اگریسیو ہیں اس میں کافی شاپ کرپ دے دیا جو کہ پہلے نہیں آتا تھا باقی یہاں پہ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے فیسلیف میں اس کے صرف وہ آلائے ایڈیا اور ریم چینج کیے گئے ہیں بیک پر ٹیلر چینج کی گئی ہیں جو کہ میں آگے کبھل کروں گا بھی اس کے علاوہ اس کاری کے سائٹ میرے جو ہیں یہ ریوٹیکٹر بل بھی ہیں ایڈیسٹیبل بھی ہیں اور میں آٹو والا فیچر بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ ان میں ہیٹیٹ والا فیچر بھی آتا ہے تو فیچر کے لیے آسی یہ بھی ڈیسینٹ ہے لیکن اس کے بڑے بجنز کے اندر یہاں پہ نیچے کیمرہ بھی دیا گئی ہوتے ہیں جو کہ اس کاری میں نہیں ہے اس میں نیچے یہاں پہ پر لیمپ لگاوا ہے 360 دیری کیمرہ والی کار میں یہاں پہ نیچے کیمرہ دیا گیا جاتا ہے اور اس میں یہ والا میرے نہیں آتا یہ میرے بسیکلی پرانے وقتوں کا بلائنڈ سپورٹ مونیٹر ہے اس کو دیکھ کے آپ یہاں کلتا لگا سکتے ہیں کہ اپنے ٹائروں کے نیچے کیا ہے اور جگہ کلیر ہے کے نہیں جن میں یہ کیمرہ آتے ہیں اس میں یہ چیز الیمنٹ کر دی جاتی ہے اور یہ اس کاری کے اپسرور سائٹ پروفائل سائز کے لیہاں سے یہ گاڑی کمپیٹ ہلی فورچونر سے زارہ بڑی ہے لیکن بریٹ سے چھوٹی ہے ڈرائیو اور سسپنشن کے لیہاں سے فورچونر سے بہت بہتر ہے اس طرح سے کہ فورچونر اور ریو کی ڈرائیو کافی اتک سیم ہی ہیں لیکن یہ گاڑی پروپر لینڈ کروزر ہے فورچونر لینڈ کروزر نہیں ہے جبکہ یہ گاڑی اس کے آس پاس کے پرائیس بریکٹ میں اس سے بہتر فیچیز بھی آفر کرتی ہے اور ڈرائیو بھی اس سے بہتر آفر کرتی ہے بیک پرس کی ریٹ کافی ذرا سموث ہے اور اس کے لابے اس میں پھر یہ ایر پیس بھی آتی ہے کپنی دیس ڈرائیو روپریز بھی گئی ہے جو کہ اس کی لپ میں ایک ایسی خیلی روٹ کرتی ہے اور اس کے لابے گاڑی ایک بہت بہتر دار فر گرتی ہے جو کہ فورچونر میں نہیں ہے اور وہ اس کاری کی سندروف فورچونر ہے کہ بچھے جی-ٹر سپورٹ بھی ہو اس میں بھی سندروف نہیں آتی جبکہ اس کاری میں TX میں بھی سندروف آتی ہے یہ گاڑی TX ہے اور اس میں سندروف ہے اس کے لئے اس کاری میں صورت انلوک بھی آتا ہے میں اس کو یہ ہی سہی لک یہ انلوک کر سکتا ہوں اور اگر بات کیجئے اس انکی تو یہاں پہ آگے چیزیں انٹرسنگ ہو جاتی ہیں اس طرح سے کس کے لئے فرینڈرز ریڈ دور یہ کافی زیادہ بولسٹرڈ ہے اور یہ ہی سے آپ پگڑ سکتے ہیں کسی فیصلی اٹھوی گاڑی کو کچھ لوگ دوازہ ساتھ والی شک کو بھی فیصلی کروا کے آسا بنوا لیتے ہیں لوگ کے لیہاں سے لیکن اس میں یہ والے ایریا بلکل بیسک سا ہوتا ہے اس کے لاوہ یہ کاری کیونکہ japanیز ریپورٹ ہے تو اس میں درے وینڈوز پرائی ویڈیر سی والی آتی ہیں اس کے لاوہ اس کاری میں انٹرسنگ کوئی خاص مکل نہیں ہے اس میں ایک توھی گرپ ہندلز ہو گئے ہیں پروکٹر چڑھ کے بیٹھنے کے لئے اس میں پر فوٹسرس بھی آتے ہیں فورچنوں میں یہ والے گرپ ہندلز بھی نہیں آتے ریو میں ناتے ہیں پورچنوں میں نہیں آتے اور میرے اکھالتی یہ کافی ویڈ چیز ہے اس کے لابہ اس کاری میں امبین لیٹس وغیرہ نہیں ہیں اس کے بڑے بوجود میں آتی ہیں جو کہ میں آئے کبر کروں گا بھی اور اگر بات کے جیس کے لئے ریلوکی تو یہ بڑے لیسپی فیصلیف کار جیسا ہی ہے یہاں پر صرف تیلرز کے ناری فائنمٹس کی گئی ہیں اور اس کی ٹرنک کی گارنش ہے یہ چینج کر دی گئی ہے کیوٹا جب بھی اپنی گاری کو فیصلیف کر دا ہے تو اس میں بہت زیادہ کر دیتا ہے اس کی ٹرنک کی گارنش کافی بڑی کر دی گئی ہے اور ایک ٹرنک کی لحاظ سے بہت زیادہ تھیک ہے اس کے لابہ پرادو میں ایک چیزی یونیک ہے اور وہی ہے کہ اس کا تیل گیٹ سائیڈ ہی انشتا آتا ہے یعنی کہ میں اس کو اس را سے انلاک کروں گا like this لنکوز ویڈ بگارہ میں یہ موسٹی گاڑیوں میں رہیں جوورز دیکھ لیں آپ یا کوئی بھی اور گاری دیکھ لیں اور ان میں ٹرگٹس اوپر کی طرف جاتے ہیں بٹ اس میں سائیڈ کی طرف جاتا ہے اور اس کے لابہ میں یہاں پہ چڑھ کے بیٹ بھی سکتا ہوں اس کے لابہ اس کاری میں ایک اوہ چیز بھی اچھی ہے یہ گاری سیون سیٹر ایسی بھی ہے بٹا کو تھرڈ رو سیٹس یہاں پہ نظر نہیں آئیں گی کیونکہ اس میں یہ سنکنگ والی آتی ہے یعنی کہ یہ فلور کے اندر ہی فولڈ ہوتی ہے اس ایرا میں لینڈ کروزے V8 بھی سائیڈ پہ فولڈ ہونے بھی سیٹس آفر کرتا تھا اور فرچونر آج تک دوہزارت چووویس میں بھی سیٹس سائیڈ پہ فولڈ ہونے والی آفر کر رہی ہے جبکہ یہ دیزائن سب سے زیادہ ایفیشنٹ ہے یہ دیکھ تو یہ فلور کے اندر فولڈ ہوتی ہے اور اس کی ٹرنک پیسی کو بہت زیادہ سمودھ دیتی ہیں اور کھلا گر دیتی ہیں اس کے لابے اگر میں سائیڈ دور سیٹس کو فولڈ ہوتا ہوں تو وہ بھی اس لی کی لیول پر فولڈ ہوتی ہے اگر میں نے یہ پہ لوگ بٹھانے ہیں تو میں ان کو اپل کر سکتا ہوں بے پر دو بندے بیٹھ سکتے ہیں اور بائر روے اس کی ریر سیٹس بھی پروپر سیٹس ہیں یہ پہ دو بندے بٹھا سکتے ہیں تیادر سیٹس میں فورسنر کی طرح نہیں کہ بس نام کی سیٹس ہوں اس کے لابے اس میں ٹولکٹ یہاں پہ دی گئی ہے تیل گٹ کے اندر اس کو میں لوگ کرکے ہاں سے اکر کر نکال سکتا ہوں اور اس کے لابے اس کے ٹرنک کے جو ہیڈڑولکس ہیں میں اس کو بھی لوگ کر سکتا ہوں ایسے اب یہ حول نہیں ہوگا جتنی بارزی ہوا ہو یک گاڑی جتنی بارزی چیف جگہ پہ کھڑی ہو اس کو میں لوگ کرنگا پر یہ بند ہوگا اس طرح سے اور اس کے لابے بیک پر یہ گاڑی ایک اور انٹرسنگ فیچر بھی آخر کرتی ہے اور وہی ہے کہ میں صرف اس کی ونشیل بھی اوپن کر سکتا ہوں اس طرح سے کیا سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک ایزی ایکسس موڈ ہے اگر میں نے چھوٹا موڈا سامان اس کے انترہ رکھنا ہے یا نکالنا ہے تو بجائے کے پوری دکی کھولنے کے میں صرف اس کی ونشیل بھی اوپن سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ تنٹڈ ہے اوپر اس میں سپوائلر دیا گیا ہے سپوائلر کے اندر ریڈ واش ہو راتا ہے وائپر آتا ہے اور یہ بھی ایک نیٹ پہ ہے ان کو انکوپریٹ کرنے کا موشنی گھڑیوں میں پہلے یہ ہی پیارا تھے بیڈس میں اوپر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اوپر بریکلم دیا گیا ہے برمپر میں اس کے پارکنس سینسز دیا گئے ہیں اور اس پر آپٹر مارکٹ بارڈی کٹس بھی لگے بھی ہیں چونکہ اس کے لکھ کو اگرسیف بنا رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے علاوہ اگر آگا بات کی جائے سکاری کے انٹریئے کی تو یہ پراڈا تی ایکس کا انٹیئر ہے یہ انٹیئر فیبری کی فنش میں آتا ہے تی ایکس ایل میں انٹریئر میں لیڈر آتا ہے اور تی ایک زید میں پھر اگن فیبریک آتا ہے تی زید جی میں پھر لیڈر آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سکاری کا فیشلیف پہلا انٹریئر ہے چونکہ لکھ کے لحاظ سے پچھلے کسی بھی پراڈا سے بہت سارا بہتر ہے اس پر باگا دسکشن کروں گا ابھی فیلحال اگر بات کچھ اسکاری کا سٹیرنگ ویل کی تو سٹیرنگ ویل اسکاری کا فور سپوک ہے اور یہ سٹیرنگ ویل لیٹرلی لینڈ کروزر بیٹ جیسا ہے ایسی ٹوہنڈ سیریز میں بھی ایسا سٹیرنگ آ گیا تھا فیسلوف کے بعد سے اور اس کاری میں بھی اور اس سٹیرنگ ویل لفت کے لحاظ سے بڑا ڈیسنٹ سا ہے اور کافی لوریڈ ہے اس کی لیٹرونگو جو کنٹرول دیئے گئے ہیں ملٹی 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 شسیسم کے ہیں ویلٹرونگو جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہاں سے اس کے ایم آئی دی کے بیچ رحیش نافیگر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے پیشے اس کا پھر کروز کنٹرول دیا گیا ہے جو اس پیسیفک کار میں ایڈاپٹیو ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کا لینڈ پاسیسٹ hospital اور ریڈار کا کنٹرول بھی دیا گیا ہے یہ سرنگ ویل ٹیلسکوپک ہے لیکن آٹو نہیں ہے اور اس کے علاوہ اےر بیک یہ گاڑی نہ آفر کرتی ہے ایک اےر بیک سرنگ ویل کے درماؤنٹڈ ہے ایک ڈیش بورڈ میں چار پیلرز میں دو سیڈز کے سائٹ پر اور ایک ڈرائیور کے نی پر اس کے علاوہ اگر بات پیجائے اسکاری کی ہیڈر کے کنٹرول کی تو یہ آرومیٹک فیچر کے ساتھ آتے ہیں یعنی کہ یہ درماؤنٹ کو سیڈز کر کے آرومیٹکلی آن یا آف ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر بات پیجائے اسکاری کے میٹر کی تو میٹرے اسکاری کا لکھ کے لیہاں سے بڑا ڈیسنٹ سا ہے یہ بلیک اور وائٹ اور گری کی کمبینیشن کے ساتھ ہے جو کہ اس کی فیل کو کافی پریمیم بناتا ہے اور اس کی سپیل لیمٹ بھی 180 کلویٹر پر آر تک ہے اس کے علاوہ اس میٹر کے ساتھ اوپر دو چھوٹے اور ڈائز گیا گئی ہیں جو کہ ہیٹ کا گیج ہے اور فیول کا گیج ہے سینٹر میں ایک ایماری دسپلی دیا گیا ہے جو کہ کالٹی کے لیہاں سے کافی ہائی دیفنیشن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بہت سائی چیزیں شو کرواتی ہے جیسے کہ ٹریپس، ایرش کی لیٹر پر لیٹر، آٹسائی ٹیمٹریچر، ٹائر تنگ ریڈیرز، لینڈ پارچسس وغیرہ آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گاڑی کے میسیجز بھی آپ کو یہی پہ شو ہوں گے اس کی پیسنٹیشن کافی ڈیسنٹ سی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے اس کے ایمیٹر کی ہاؤزنگ کی تو یہ ساری ہیٹ سالٹر شپیڈنگ کی فینش میں ہے ڈیشبور کے سینٹر میں کافی بڑا سارا سپیکر دیا گیا ہے یہ اس کا سب ووفر ہے اور ڈیشبور کے سائٹس پہ بھی دو سپیکر آتی ہیں اس میں یہ گار سپیکرز بھی کافی ڈیسنٹ آفر کرتی ہے اس میں تین ڈیشبور میں دیئے گئے ہیں دو ڈال میں دیئے گئے ہیں دو بیک پہ آتے ہیں اور پھر دو اس سے بیگ پہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری کے دیشبور کی look بھی کافی وائد آتی ہے اس کے علاوہ سینٹر میں دو ایرمینٹس ہیں ایرمینٹس نیچے اس کے بارٹی میڈیا سکرین دی گئی ہے اور اس سکرین جنرون سکرین ہے جو کے کمپنی سے ہی آئی بھی ہے یہ جو ہیپنیز میں ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یوز کریں گے آپ لیکن اس میں فیچر اچھے دیئے گئے ہیں اس طرح سے کہ اس میں نیوگیشن، آرکس، اس بی بلوڈت اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں پرس ہی آپ کو گاڑی کی سٹیٹس بی شو کرواتی ہے اس میں ٹیوٹا کنیکٹ بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیفنیٹلی گاڑی کے کمپورٹر کے ساتھ سنکٹ ہے اس سے نیچے اس کا کلیمٹ کنٹرول دیا گیا ہے کلیمٹ کنٹرول یہ گاڑی دووزون آفر کرتی ہے پریزنٹیشن کے لحاظ یہ پیشری پرادو سے بہت بہتر ہے پیشری پرادو میں یہاں پر نوفز آتے تھے پری فیسریفٹ کارڈ میں جبکہ اس میں یہ سارا دیجٹل کر دیا گیا ہے اور اس کا ڈسپلی بھی کافی ہائی کالٹی ہے اس میں دو زونز ہیں ٹریور اور پیسنجر کی الگ الگ اور اس کے لابا اس سے نیچے پر یہاں پہ ایک اور ایریہ دیا گیا ہے جو کہ اس پیسیفک کار میں سچورج باکس ہے اس میں جو بڑے برجوں آتے ہیں ان میں یہاں پہ اس کا مٹی ترین سسٹم آتا ہے مٹی ایس جو گر ایفریٹلی اس کاری میں نہیں ہے اس سے نیچے پہ اس کے 4x4 کی سیلیکشن دی گئی ہے یہ کاری آل ٹائم 4x4 ہے اور اس کے لابا یہاں پہ ترکشن کنٹرول آف کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اس سے نیچے یہاں پہ اس کے دو کپ پھولڈر آتے ہیں اور اس سے بھی جو اس کاری کا گئر سیلیکشن دیا گیا ہے اس میں جو گئر سیلیکشن ہے وہ ہے پی آر این ڈی اور سپورٹس پہ کر کے آپ اس کاری کو مینولی چلا سکتے ہیں لیکن یہ کاری پیرل شیپٹریز نہیں آفر کرتی کسی بھی ٹرین میں اس کا گئر لیور کرلی ہے اور یہ بھی تھوڑا سا ٹیڑا ہے موسٹلی پیٹرا انجن واری کارز میں گئر لیور ٹیڑا آتا ہے بیشے کو پری فیس لیپٹ ہو فیس لیپٹ ہو یہ پھر اس کی پرانی جنریشن ہو جیس کاری میں 2.7 انجن دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس میں گئر سیلیکٹر ٹیڑا ہوگا اور اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا انجن بھی ٹیڑا ہے ایم نوٹ شوڑا ایسا کیوں ہے اگر آپ اس کاری کے فرنٹ سے اس کی انجن کو دیکھیں تو یہ تھوڑا سا ہی انجن ٹیڑا پڑھا ہے اور اسی ٹیڑا انجن کی طرح اس کا گئر سیلیکٹر بھی ٹیڑا ہے پتہ یہ ٹیڑا سے کیوں نہیں سکیدیا کرتا خیر اس کے ساتھ یہاں پہ اس کی انجن پر دی گئی ہے جو کہ الیکٹرونک نہیں ہے یہ ٹیڑیشنل ہی ہے اور پیچھ یہاں پہ ایک بلانک ایریہ دیا گیا ہے اس کے بڑے وجہ سے یہاں پہ اس کا ہیڈر اینکور سیلیکٹر کا کنٹرول آتا ہے جو کہ اس میں نہیں ہے اس کے لایوہ یہاں پہ ایریہ دیا گیا ہے ٹرک اپ آٹلیٹ دیا گیا ہے ایک یہاں پہ سورج باکس دیا گیا ہے اور اسے پیچھ اس کا سینٹر کونسول دیا گیا ہے سینٹر کونسول بھی اس کاری کا چھا خانتا سپیشیت ہے اور اس میں دو لگ لیولز ہیں اگر آپ بند ڈوڈوڈ و لا پوائنٹ اوپن کریں گے تو اس میں یہاں پہ ایک سورج ایریہ آپن ہوگا جہاں پہ آپ کو اپنے والٹ پگارڈ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹو ڈورٹ پڑے ایڈیا کو اوپن کریں گے تو اس میں ریچے سینٹر کو سول اپن ہو جائے گا جو کہ اس کا مین سورج باکس ہے اس پہ بیسکلی ایک کول باکس آتا ہے اب اس بینٹ کو اوپن کر کے یہاں پہ ایسی کی ہوا تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ لیدھر کی فنش میں ہے اور اس کا سیم لیدھر سیٹس کی اوپر بھی کروائے با ہے سیٹس کاری کی ویسے اوریجنلی فیبرک کی فنش میں آتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے بھی منوولی ایڈسٹیبل اس کے بری ٹرمز کے اندر یہاں پہ الیٹرونک بٹنز دیا گئے ہوتے ہیں ٹی ایک سیل وغیرہ میں بٹ اس کو آپ ایسے ہی آگے بھی شکریں گے سیم فیبرک اس کا دوس کے ادھر بھی کنٹینیو کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور بٹنز دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور بٹنز دیا گئے ہیں جو کہ اس کے اوٹر لیلنگ ہیڈلیٹس کے ہیں اور اس کے لیلنگ ہیڈلیٹس کے ہیں باقی یہ گاری بینٹی میں رہے درائیور اور پیسنجر دونے کے لیے آفر کرتی ہے with a light جو کہ آتومیٹکلی آن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سنٹروں میں اس کا یہ سنگلاس ہولڈر دیا گیا ہے اس کو میں اس سرے اوپن کر سکتا ہوں پھر اس کے علاوہ کے لیلنگ لیٹس میں یلو کلر کیا آتی ہے ریبیو میں رہے اس کا نورمل سا ہے اور اس میں سینروف دیا تھی ہے جس کو میں اس سرے اوپن یا کلوز کر سکتا ہوں اور اگر بات کی جیسے کاری میں رہے پسنجر سیلیے سیٹنگ کپیسٹری کی تو یہ بھی بیک پہ اچھی کانسی سپیشیس ہے یہاں پر آپ تین لوگ تو اسائنس سے بٹھا سکتے ہیں چار لوگ آنا چاہے تو وہ بھی آجیں گے لیکن پھر زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ گاری چوڑائی میں کبھی بہت زیادہ سپیشیس رہی ہے لینڈکروزر 200 سیریز کے اندر بیگ پہ چار لوگ بھی ایڈجیس ہو سکتے ہیں خیر اگر بات کی جیسے کاری کی تو اس میں فلوڈ بیٹ آلماس فلیٹ آتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سام دیا گیا ہے جو کہ آپ کو زیادہ بہت نہیں کرے گا اور اس کے لابے سیڈ پیس کاری میں پروپر تین دی گئی ہیں تین یہاں پر ہیڈرس بھی آتے ہیں اور اس کے لابے سینٹر میں پھر یہ گاری سینٹر کو سول بھی آفر کتی ہے جس کو میں نکال کے اس کے لابے سینٹر کو سکتا ہوں اور اس کے اندر کا پھولڈر بھی دیا گئی ہیں جن کو میں سکس ایس کر سکتا ہوں پھر اس کے لابے یہ گاری بیگ پہ ایر ونڈس بھی آفر کتی ہے ایر ونڈس بھی آفر کتی ہے ایر ونڈس بھی آفر کتی ہے یہاں پر ایک پاک اوٹڈ بھی دیا گیا ہے اور اس کے لیے ونڈوز پہ سنگر ٹیپ پالی ہیں فرنٹ کی طرح ہی یہ ہے بھی پیویسی والی یعنی کہ یہ ٹنٹڈ ہیں اور اس کے لابے بیگ پہ یہ گاری پہ سیڈبلز بھی آفر کتی ہے آیر ونڈس بھی آفر کتی ہے یہاں پہ ایر بیگز بھی آتے ہیں اور اس کے لابے یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کی جس کاری کے انجن کی تو انجن یہ گاری تیم میں آفر کتی ہے 2.7 پیٹرول 2.8 ڈیزل 4.0 پیٹرول یہ گاری 2.7 پیٹرول ہے اور پرفارمنس کے لیے آسے بس ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈر پاور ہے بہت ایسا نہیں ہے اگر آپ اس پر ایک سٹریم آفرڈنگ کریں گے اور بیٹھے ہوئے بھی سات لوگ ہیں سمان بھی ہے تو پھر آپ کو شاید یہ تھوڑا سا انڈر پاور فیل ہو بہت دے 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 کمیوٹ کے لیہاز سے یہ انجن بلکل سفیشنٹ ہے ایسے انجن فرشن میں بھی آتا ہے اور اس کے لابے کے بعد یہ پرفارمنس فگرز کی تو یہ گاری 171 ہرس پر پریز کرتی ہے ویڈھے 243 نیٹر مٹر آفرڈ جو کہ سفیشنٹ ہے اس بڑی سیز کے لیہاز سے سائز کے لیہاز سے انجن کافی منیچر سا ہے اور بیٹھے آئی ہے اور اس کے لابے یہ ہے جو تھوڑا سا تیلٹ ہوا ہے رائٹ پہ ایرون ہوگے ایسا کیوں ہے تیوٹا جب سے ہی انجن یوز کر رہی ہے یہ تیڑے ہی آرہا ہے اور اس انجن کے ساتھ دیو جیلی پیلے گے سٹری بھی تیڑا آتا تھا فیصل کے بارے اس کو بہتر کر دیا گیا لیکن اس میں جو پی فیصلی برجن ہے اس پہ بھی گے تھوڑا سا یونٹی ایڈا کھڑا ہو دیا تھا تیوٹا مرکا سے کافی بیٹھ سی چیز تھی باقی یہ بیٹھے انجن ہے اور اس کے لابے ترسمنشن اس کاری میں آرومیٹک ہی آفر ہوتی ہے باقی اس کے لابے اس کاری کا بورٹ جو ہے یہ ہیڈرولک سے اپن ہوتا ہے اس میں اپن انسولیشن بھی دی گئی ہے اور اس کے لابے اس میں ABS, Traction Control, Driver Modes وغیرہ اس طرح کی چیزیں دی گئی ہیں جو کوئی اس کے لیٹ کو اور بھی بہتر بناتی ہیں اور اس کے لابے کے لابے کے لابے فیول ایوریش کی طرح گاڑی آپ کو تقریباً 8 سے 9 تکی ایوریش دے گی جو کہ بس ٹھیک ہے اگر آپ 4.0 باری کار لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس کے آس پاس یہ ایوریش دے گی کیونکہ definitely چھوٹا انجن زیادہ ریف کرتا ہے اور زیادہ فیول لیتا ہے بڑا انجن کے پیر ٹیولی سے سموث چلتا ہے لیکن بڑے انجن پر ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں اور وہ گاڑی اٹسلپ بھی مہنگی ہوتی ہے تو میرے خاصے یہ گاڑی بھی ایک اچھا پیکیج ہے اس کے بعد کے بعد کی جیسے کریں گے ٹائسہ اس کی اور ٹائسہ جو آفر کرتی ہے پرادو یہ ہے دو سب پینسٹ پینسٹ اور سترہ اس میں سترہ انچس کا ریم دیا گیا ہے فورچری ریم میں اٹھا انچس کا آتا ہے خیر لکس کے لحاظ سے یہ ریم کافی دیسنٹ سا ہے اور اس کے لعاوہ ٹائر سپیسیفک کار میں مچلین کا ہے جو کہ آل موسٹ بینڈ نیو ہے اور یا کچھ تقریب ان پچاس ساٹھ زار کلومیٹر ایک اچھ ریٹ پروائیٹ کرے گا اس کے لعاوہ پرادو فرن پر اور بیک پر دونوں پر ہی ڈسپ بریک آفر کرتی ہے اور اس میں کچھ ورشنز میں ہائٹ کنٹرول بھی آتا ہے ٹی در جی میں جو کہ اس پیسیفک کار میں نہیں ہے برسل یہ سسپینشن بھی کافی اچھا ہے اس کے لعاوہ یہ گاڑی 4x4 ہے اور اس میں پھر ABS ٹریشن کنٹرول electronic power steering اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو کہ اس کے لائے کو اور بھی زیادہ بیتر بناتی ہیں یہ تھا اچھکا ریو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو پاس گھر سے ریلیٹڈ کوئی بھی رائے ہے تو اس کوئی ویڈ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ چوئی کاری دینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے خیال رکھئے گا تینکیو